نمسکار میں ہوں اکشی آنند میرے ساتھ راج موہن ہے اور آپ لائیو بیہار دیکھ رہے ہیں لائیو بیہار پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کی بی ایس ایسی پیپر لیک کی ہونے کی شروعات کیسے ہوئی اس ویڈیو کے بعد آپ سب کو آج کی اس ویڈیو کا خوب انتظار ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کی بی ایس ایسی دوہزار چودہ کی پریقشاہ تیرہ ہزار اکسو بیس ابھیارتیوں کا جیون اور پیپر لیک کیسے ہو جاتا ہے کس طرح کرپشن ہمارے پورے سسٹم کو جکڑ کر رکھتا ہے کی ہر کوئی بیبس ہو جاتا ہے اس پیپر لیک کو روکنے سے اور بڑے بڑے آئی ایس آئی پی ایس ادھکاریوں کی سنلپتہ اس میں پائی جاتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خوب سارے اچھے کمنٹس بھی ملے سرانہ بھی ملی مگر ان چھاتروں کو چنتائے بھی ہو رہی ہیں جنہوں نے اس پریقشاؤں کو کوالیفائی کیا ہے تو ان کے لئے کہہ دے کہ ہمارا مقصد اس پریقشا کو ختم کرانا نہیں ہے اسے روکنا نہیں ہے ہماری جو بھی ریپورٹنگ ہے وہ دوہزار سترہ کے پہلے کی ہے اور اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر جو یوہ ہے بیہار کا جو بھوشہ ہے بیہار کا جو سالوں پڑھائی کرتا ہے کئی سال پڑھائی کرتا ہے ان کے فیوچرز کے ساتھ کون کھیل جاتا ہے اور وہ کرپشن کا شکار کیوں ہو جاتا ہے اور ان کی زندگیوں میں مایوسیاں کیوں ہاتھ لگتی ہیں کیوں چودہ کی بہالی کیس تک کمپلیٹ نہیں کی کر پاک کی جا پاتی ہے صرف انہی ابھی ارثیوں کی امیدوں کے لیے ہم یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں بھی کہتے ہوئے کوئی شنسے نہیں ہے کہ تب کے اخباروں نے نشپکش ریپورٹنگ نہیں کی تھی نہیں تو یہاں گتھی تب ہی سلج گئی ہوتی جسے آج سات سال بعد ہم اور راج مہن سلجا رہے ہیں آر ٹی آئی کی مدد کچھ ویبھاگ کے اندر کے سوتروں کی مدد اور کچھ ایماندار آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز کی مدد سے ہمیں جو جانکاری پرابت ہو رہی ہے وہ آگے ہم آپ کے سامنے پرستک کرنے جا رہے ہیں راج مہن تو یہ دوسرا جو فیز ہے اس پیپر لیک کی کہانی کا رہصے کا آج ہم لوگوں سے کھولیں گے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی دیکھئے اس ویڈیو میں ہم نے جکڑ کیا تھا ایک ایگریمنٹ کا ایم ٹی ایل کے ساتھ ایگریمنٹ کا جس کو نئے جو بی ایس ایسی کے ادھیاکش بنے شدیر کمار انہوں نے کینسل کر دیا اور دوسرے جگہ سے پرشنپتر چھپوانے کی جو بھی ان کی پرکیڑیا تھی اسے لاغو کر دیا یعنی مکھ منتری کی بات انہوں نے اس میں نہیں مانی اور انٹر اسطریے کا ایکزام 2017 میں چار تاریخوں میں لیا جانا تھا 29 جنوری 5 فروری 19 فروری اور 26 فروری کو اس کے بعد یہ تو ایکزام ڈیٹ ہو گئی اب کہانی شروع ہوتی ہے 28 جنوری سے یعنی 29 جنوری کے ایک دن پہلے سے 28 جنوری کو منو مہراج تب پٹنا کے ایس ایس پی تھے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے ساپور کانڈ کو لے کر اور وہ اسٹیٹمنٹ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے آپ کو اس سے بہت سی کڑیاں جڑیں گی اس میں وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ساپور کانڈ میں بھارتیہ سینہ کو لے کر جو ایکزام ہونے والے تھے اس سے سمبندیت کچھ سیٹر کی گرفتاری ہوئی تھی ساپور میں اور اسی کو لے کر منو مہراج نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں وہ لکھتے بولے تھے کہ پولیس کو سوچنا مل رہی تھی کہ سینہ اور بی ایس سی پڑیچھا میں سیٹنگ کر نوکڑی دلانے والے گیروہ نے کافی لوگوں سے پیسے لے رکھے ہیں گیروہ کے شرگنا سہیت انی لوگ سیوالہ مور کے سمیپ جھٹنے والے ہیں سوچنا ملنے پر پولیس نے گھیرا بندی کر شرگنا سہیت پانچ کو گرفتار کر لیا ہے اور بڑا دلچسپ ہمیں اس سمیے لگا جب ہم نے ساپور کان کی اے ف آئی آر نکلوائی اور جاننا چاہا کہ آخر کار اس اے ف آئی آر میں کیا ایسا بول دیا گیا تھا کہ بی اے سی پڑیچھا کو لے کر پٹنا اے سیس پی کو اس طرح کا بیان کھولے میں دینا پڑا اور وہ بھی پڑیچھا کے ایک دن پہلے یہ ساپور تھانکان کا اے ف آئی آر ہے اس سمیے کا 28 جنوری کی اے ف آئی آر ہے اور اس میں صاف طور پر کہیں بھی بی اے سی پڑیچھا کے سمبند میں کچھ بھی لکھا ہوا ہمیں نہیں پایا گیا یعنی پٹنا کے اے سیس پی منو مہراج نے جو بیان دیا اس میں بھارتیہ سینا پڑیچھا سے جو سمبندیت باتیں کہیں وہ تو صحیح تھی کیونکہ یہ ف آئی آر اسی سے جڑا ہوا ہے لیکن بی اے سی کا بات انہوں نے کیسے کر دیا وہ بھی جب پیپر لیک کا ماملہ ابھی سامنے بھی نہیں آیا تھا تو بڑا سنسے ہوا پھر ہم نے سوچا کہ چلیے ہو سکتا ہے اگلے دن پڑیچھا ہوگی تو اس کے ایک دن پہلے منو مہراج کو یہ لگا ہوگا بھارتیہ سینے کا پیپر اگر لکھ کر سکتے ہیں تو بی اے سی کا بھی کر سکتے تو ہم نے سوچا کہ چلیے ہو سکتا ہے پھر ہم نے اپنا جو ہم لوگ کا خوش بین تھا اسے آگے بڑھایا اب آگے بڑھایا تو ہمیں ایک اور جانکاری ملی اور جانکاری مکھے منتری کو لکھے گئے پتر سے ملی مکھے منتری کو جو پتر لکھا گیا وہ کب کا لکھا گیا وہ ہم بعد میں بتائیں لیکن جانکاری کیا ہے پہلے وہ جاننا بہت جروری ہے اور یہ پتر بی اے سی کے چربن صدیر کمار نے خود مکھے منتری کو اسی ورس لکھا ہے مارچ کے مہینے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی اے سی ادھیاکش کو اٹھائیس جنوری کی رات فون آیا اور وہ بھی ایک آئیس افسر کا پہلی پریقشا سے ایک دن پہلے رات میں اور نام ہے ان کا ڈی ایس گنگوار ان کا فون آیا بی اے سی کے ادھیاکش کو اور وہ کہتے ہیں کہ پیپر لیک ہو گیا ہے 29 جنوری کا پیپر لیک ہو گیا ہے بی اے سی ادھیاکش نے جو سوال کیے ہوں گے ہوں گے لیکن کیونکہ لیٹر میں اس کے بارے میں جکر نہیں ہے کہ وہ اتنا بتایا گیا ہے کہ ان کو ایک فون آیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپر جو لیک ہوا ہے ایک بڑے آئیس افسر کے پاس ہے وہ کون بڑے آئیس افسر ہے اس کا بھی اس لیٹر میں کہیں بھی جکر نہیں ہے اب اگلے دن صدیر کمار نے پھر سے ڈی ایس گنگوار کو فون کیا جس دن پڑ اکچھا تھی اور کہا کہ جو بھی جانکاری ملی ہے ہمارے ساتھ ساجہ کیجئے ہم کو ثبوت دکھائیے کہ آپ کے پاس پیپر لیک ہو گیا ہے کس آئیس افسر کے پاس ہے پوری جانکاری ہمیں دیجئے تو ڈی ایس گنگوار نے کہا کہ ابھی جو جانکاری ملی ہے اس کے انسار کچھ کہنا مسکل ہے مطلب ثابت کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ پیپر لیک ہویا ہے وہ کس کے پاس ہے رات کو کہتے ہیں کہ یہ سب سر کے پاس ہے صوبہ پلٹ جاتے ہیں یہ اپنے بات سے جو مکہ منتری کو لیٹر صدیر کمار نے لکھا ہے اس کے انسار ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وارسالی گن جو نوادہ میں ہے وہاں پر پیپر لیک ہو نی کی خبر سامنے آ رہی ہے اچھا یہ ڈی ایس گنگوار کہتے ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کہ 29 جنوری کو پریچھا ہو گئی پیپر لیکھی خبر وہاں آئے ہی نہیں اس سمیں لیکن پانچ فروری کو جو پریچھا ہوئی اس میں وارسالی گن میں پیپر لیکھی خبر سامنے آ گئی اور پراثمی کی بھی درج کرا دی گئی 29 جنوری کو ایسا کوئی کن نہیں ہوا یہ ساری باتیں اس لیٹر میں لکھی گئی بہت شک کے نظر ڈالنے والا ایک information ہے ایسا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے پھر بات آگے بڑھتی ہے 29 جنوری تک کی کہانی ہم نے بتائی اب 31 جنوری کو کیا ہوتا ہے 31 جنوری 2017 کو شدیر کمار جو بی ایس ایسی کے چیئرمن تھے وہ دو پتر لکھتے ہیں کی پانچ فروری کو جو پیپر ہونا ہے اس سے سمبندھت پرشنپتر یا آنسر وائرل نہ ہو اس کے لیے جروری ہے کی پریچھا کے عوضی کے دوران انٹرنیٹ سیوہ استھگیت کر دی جائے یہ مانگ وہ کرتے ہیں کیونکہ 29 جنوری کو بکھیرہ بہت کھڑا ہوتا ہے لیکن سبوت نہیں ملتا ہے لیکن ان کو جو ریپلائی آتا ہے جو سرکار کے ویسے سچیو ہیں جیتیندر گمار ان کے طرف سے اور وہ کہتے ہیں کی آپ کی مانگ جائج نہیں لگ رہی ہے انٹرنیٹ سیوہ استھاگیت نہیں ہوگی اب آئیے چار فروری کو چار فروری کو رات ساڑھے نو بجے اگم کونہ میں دھوکھا دھڑی کا ایک ماملہ درج ہوتا ہے جس کی پراثمیکی سنکیہ ہے چوالیس سترہ جس کی جانکاری بی ایسے سی کو نہیں دی گئی جو ہماری بات چیت ہوئی جو ہم نے انفرمیشن نکالا اس کے نسان بی ایسے سی کو اس پراثمیکی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اب آتے ہیں پانچ فروری پانچ فروری کو پیپر لیک کی خبر سامنے آتی ہے پیپر لیک ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے پھر چھے فروری کو اس آئی ٹی کا گٹھن ہوتا ہے اب اس آئی ٹی میں کون کون ہے لوگ تو لگ بک سب ہی جانتے ہوں گے لیکن میں چاہوں گا کہ یہ پر فیر سے انہیں بتاتے ہیں سب سے پہلے نام منو مہاراج کا آتا ہے جو کی اس آئی ٹی کا نتریتو کر رہے تھے دوسرے راکیس دوبے جو اپر پولیس ادھک چک پٹنات اور یہ فیلہال نیلمبیت ہیں کروڑوں سمپتی کے گھر چھاپا پڑھا تھا دو کروڑ کیاش تب برابند ہوئے تے چھو پہ آئی صدق سمپتی کے ماملے میں نیلمبیت ہے پھر ہیں سری راجیس کمار پولیس نیڑک چک املیس کمار پولیس نیڑک چک سہتھانا دیکچ کامکیا نرائن سنگھ پولیس آور نیڑک چک وینے کمار شلیمان شلیمان گستفا بکاش چندریادو شورب کمار یہ لوگ بنایا جاتے ہیں سائی ٹی میں اور سائی ٹی اپنی چھانبین کرنیاں شروع کرتی ہوگی جب کی ہوگی اب آتے ہیں اگلے تاریخ کو اب بڑا کھیل ہوتا ہے آٹھ فروری چھوٹاری کو سائی ٹی کا گٹھن ہو گیا آٹھ فروری کو ایک نیا کانڈ کا جکھر ہو جاتا ہے اچانک سے سونپور کانڈ اس بیچ وہ پرکارن بھی ہو گیا کیا کی ماننو مہاراج کے واتس اپ پہ کوئی question paper بھیجتا ہے پر اکشا کے پہلے یہ باتیں ہم بتائیں گے آگے آگے اس کیونکہ کڑی سے کڑی جوڑتے چلنا ہے کہ ہوا کیسے کیسے کھیل تو وہ بات ہم بتائیں گے لیکن چھے کو سائی ٹی کا گٹھن اور اس کے ٹھیک ایک دن بعد آٹھ فروری کو گریہ بیوہاگ کا ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس میں سونپور کانڈ کا جکر ہوتا ہے یہ اچانک سے سونپور کانڈ آتا ہے اور سونپور کانڈ کے ادھار پر ہی گریہ بیوہاگ لیٹر جاری کر کے بی ایسے سکھ کرمچاریوں کی سنلپتہ کی بات کہتا ہے پیپر لیک میں اب جارہ یہ جاننا جروری ہے کہ آخر گریہ بیوہاگ کا لیٹر تھا کیا گریہ بیوہاگ اس لیٹر میں کہتا کیا ہے یہ دیکھئے گریہ بیوہاگ وشیش شاکھا کے طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے آج پر وڑی تاریخ بھی ہے اب دیکھئے اس میں لکھا گیا ہے کہ پولیش مہانی دیشک کا پرتیویدن اپر پولیش مہانی دیشک اپراد انوشندھان ویبھاگ کی سمکھ چھاتمک پرتیویدن پر ادھاری تھے جو وشیعانکت پریکچھا کے پرشنپتر لیک ایوام قدا 4 سے سمبندیت پٹنا جیلا کے ساہپور کا تھانا کانڈ سنکھیا 19 سترہ جس میں بی ایسے سی کا کوئی جکرے نہیں تھا دینانک اٹھائیس ایک دوہزار سترہ اگم ڈینانک سنکھیا 24 سترہ ڈینانک چار دوہزار سترہ جس کی جانگاری بی ایسے سی کو نہیں تھی نوازہ جیلا کے وارسجلی گنج دہانا ڈینانک سنکھیا 14 سترہ ڈینانک سنکھیا 5 دوہزار سترہ جس کے بارے میں ڈی ایس گنگوار 38 جنوری کو ہی چرچہ کر رہتے بی ایسے سی ادھیجات سے ڈینانک سنکھیا 49 سترہ ڈینانک پانچ دوہزار سترہ دلو دوارہ کیے گئے پرارمبک انشاندھان میں آرثیق اپراد اکائی دوارہ کی گئی پرارمبک جاچ پر آدھاریت ہے یہ ریپورٹ پولیس مہا ندیشک نے پرارمبک جاچ میں پایا ہے دنانک پانچ فروری 2017 کو 11 بجے پروہاہن سے بیہار کرمچاری چاین آیوگ دوارہ 2014 کے پرارمب ہونے کے پوروہی میڈیا تک پراشنوں کے اتر سہیت سوچنا وائرل ہو گئی تھی میڈیا پر وائرل پراشنوں کا ملان پریچھا میں پوچھے گئے واسطویق پراشنوں سے ملان کرنے پر ہوبہو پایا گیا سارن جیلا میں درج کانڈ میں امیدوار کے پاس سے برامت چیٹ میں کرموار پراشنوں کے اتر انکیت پائے گئے سونپور کانڈ یاد رکھیے گا اس کی چرچہ بہت جروری ہے کیونکہ اسی کے آدھار پر یہ ریپورٹ بنائی گئی ہے اور اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ اس آدھار پر ان کا منطب ہے یعنی جو جاج کر رہے تھے دینانگ پانچ پروری 2017 کو پوروہان 11 بجے سے بیہار کرمچاری چاین آیوگ دوارہ آیوزیت پراثم انٹر استریعے سنیوک پرتیوگیتہ پریچھا 2014 کے پراشن پتر پریچھا پرارام ہونے کے پوروے لیگ کیا جا چکا ہے یہ نساندھلو کا ریپورٹ تھا اس کے بعد پولیش مہانی دیشا کے پرتیویدن سے نسکرس نکلتا ہے کہ پراشنگت پرتیوگیتہ پریچھا کا آیو جان قدچار مکت نہیں رہا ہے تتھا راج کے ویبین بھاگوں میں پراشنپتر لیگ ہونے سے سمبندیت کانڈ درج ہونے تتھا ویسیچ جانچ دلو دوارہ ابھی تک کیے گئے انشاندھان میں بیہار کرمچاری چاین آیو کے کرمچاریوں کی سنلیپتتہ پائی جا رہی ہے جس سے بھی یہ اس پوشٹ ہوتا ہے کہ اس پریچھا کی ستنشتہ کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے اور اس پر مانانیہ مکھے منتری نیتیز کمار کے ہستاکچہ ہے مکھے منتری نیتیز کمار کے پاس یہ سارا ریپورٹ اس سمیں پہنچ گیا اور خاص کر سونپور کانڈ سونپور کانڈ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ سونپور کانڈ جب یہ لیٹر جاری کیا گیا تب اس کام سے جڑا ہوا کوئی بھی شاکش نیالے میں پرستوط نہیں کیا گیا تھا یعنی اس کی ستتہ پر سوال کھڑے تھے جب تک نیالے میں کوئی چیز نہیں جائے گی تب تک ہم کیسے مان لیں گے کہ وہ صحیح ہے اب ہم بتا رہے ہیں کی آخر کار سونپور کانڈ پہ سوال کھڑے کیوں ہو رہے ہیں سونپور کانڈ کو جانا بہت ضروری اور اس کی اس ریپورٹ کو ڈی جی پی سویم تیار کر رہے تھے ایسا کسی بھی جانچ کے انتحاس میں بہت کم ہوتا ہے کہ ڈی جی پی جانچ کرتے ہیں ڈی جی پی ریپورٹ تیار کرتے ہیں مگر ہاں جس ریپورٹ پر سیم نیتیش کمار کا سائن ہے تو ڈی جی پی تیار کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر سنشے اس بات کی بھی ہے کہ جب یہاں پریقشہ گریہی ویبھاگ کے انترگات آتی نہیں ہے تو اچانک سے گریہی ویبھاگ ڈی جاتا ہے اور گریہی ویبھاگ ایک ریپورٹ دے دیتا ہے اور اس ریپورٹ میں بی ایس ایسی کا نام ذکر ہونے سے یہ اشارہ لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ہنٹ دیا جا رہا ہے پولیس کو کہ آپ بی ایس ایسی کو لپیٹ یہ جبکہ بی ایس ایسی یا اس کے کسی بھی کرمچاری کے قلاب یہاں پر کوئی بھی ثبوت ابھیتہ کو پلبد نہیں ہوئے اب دیکھئے کیا ہوا ہے سونپور کانڈ میں شکریہ یہ سب سے پہلے آپ دیکھئے ایک ریپورٹ ایس ای آر کی ہم دیکھیں نا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھئے وہ ریپورٹ اس ایس ای آر کو گوھر سے دیکھئے یہ پانچ فروری کی ریپورٹ بتائی جا رہی ہے اور ہم کو ایک جانکاری بہت ضروری ہے لینا کہ آخر کار ایس ای آر میں جکر کس کس چیز کا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رنجیت پٹین لام کا بیارتھی ہے جو کی پریچھا دے رہا تھا سونپور میں اور سونپور کا وہ سینٹر کا بھی نام بتانا بہت جروری ہے کہ آخر کار وہ سینٹر کون سا تھا جہاں پر یہ عبیرتی پریچھا دے رہا تھا سیسو سنگ اچھ ویدیالے سونپور جو کی سونپور تھانا کے اندرگت آتا ہے اور یہاں کی پرنسپل اس سمیں تھی ان کا نام ہے رنجنی سرواستو ان کی یہ ایف آئی آر ہے اس میں وہ سوچنا جو دیتی ہیں اس میں وہ لکھتی ہیں کہ ایک رون نمبر ہے جو کی قدچار کرتے ہوئے پکڑایا ہے ان کے سینٹر پر اب اس سے سمبندید جو ایف آئی آر ہے ہم نے جب اس کی چھانبین کی تو بڑا آشر ہوا دیکھ کر پوچھئے کیوں کیوں بتائیے ایسا کیا تھا اس میں اب بتائیے کہ جو بچہ سینٹر پر پریچھا دے رہا ہوگا اس کے پاس ایڈمیٹ کارڈ ہوگا بلکل ہوگا رون نمبر آپ کو وہی سے ملا ہوگا بلکل اس ایڈمیٹ کارڈ میں اس کے پیتا کا نام ہوگا ہونے چاہیے ایف آئی آر میں اس کے پیتا کا نام نو معلوم کیوں لکھا گیا بلکل ہے آپ کے پاس ابھی کافی ہوگا وہ ہے وہ آئیسکرین پر لوگ دیکھ شکتے ہیں اس میں دیکھیں گے اس میں پیتا کا نام نو معلوم لکھا گیا ہے جبکہ ایڈمیٹ کارڈ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں پیتا کا نام نہ ہو اس میں تو ضرور ہوگا یعنی کی یہاں پر کئی باتوں کو چھپایا گیا اب ایک اور چیز ہم دکھا رہے ہیں ایڈمیٹ کارڈ کا یہ پارہ تین دیکھیں ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ آپ کو پہچان پتر بھی لے کر آنا ہے تب ہی سینٹر میں آپ پرویس کر سکتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ ہوگا ساتھ میں پہچان پتر ہوگا پہچان پتر میں بھی پیتا کا نام ہوگا پتا بھی ہوگا ہے اب اس کے علاوہات ایک اور سوال جو ایڈمیٹ کارڈ کی ایک اور پرتی ہوتی ہے آفیس کوٹی آفیس کوٹی بی اسے سینٹر کو بھیجتا وہ سینٹر پر اس کی سمجھئے کہ ایک طغا سے duplicate کوٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے جس میں تمام باتوں کا جکر ہوتا ہے کون کونوں سی باتوں کا جکر وہ جو ایڈمیٹ کارڈ پر جکر ہوتا ہے وہ ڈیڈریس کا بھی جکر ہوتا ہے پیتا کا بھی نام کا جکر ہوتا ہے مطلب ہر چیل کا اس cozہ جکر ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں اس کے علاوہ بی ایسے سی کی یہ جو پی ٹی پریقشہ ہو رہی تھی اس کی ہر سینٹر پہ ویڈیو گرافی ہو رہی تھی اب وہ لڑکا جب گرفتار ہوا ہوگا تو اس کا ویڈیو گرافی ہوا ہوگا کیونکہ یہ بڑا مددہ ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ویڈیو گرافی ہونی ضروری ہے وہ ویڈیو گرافی کہاں ہے ہم نے ہر جگہ پتہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو اسی جی ایم کے پاس کسی بھی اپرادی کو ابھیوکت کو پیس کرنا ہوتا ہے اس معاملے میں آپ دیکھئے گا تو آپ کے ہو سر جائیں گے اسی جی ایم کے پاس ابھیوکت پیس ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کو بونڈ بھروا کے چھوڑ بھی دیا جاتا بلکہ اتنا برامیٹر اس کے پاس چیٹ برامد ہوا ہے ایسا ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں جو جبتی کا جو کولم ہے نا اس میں کہیں چیٹ کا جکرے نہیں ہے کہ کوئی چیٹ برامد بھی ہوا ہے جب چیٹ برامد ہوا ہے چار کرتے پکڑے گئے ہیں اسی جی ایم کے پاس اس کو لے کے جائیے گا نا لے کے جائیں گے اب ہم کو بتائیے کہ اس پر اسی جی ایم کا سائن کہاں ہے کہیں سائن ہے نہیں اور جب ہم نے پورا چھانبین کیا کہ بھائیہ کہیں تو سائن ہوگا کہیں تو کچھ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بھائیہ تو جھوٹا کھلا کھل گا ہے اب جب ہم نے اس کی پوری چھانبین کی تو دیکھئے ہم کو کیا ملا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سونپور تھانا کان سنگیہ 49-17 اے سی جی ایم کا سائن تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر ہوگا آپ کو بیس بارہ دو ہجار اٹھارا تھانا میں اپ آئی آر کپ کی ہے پانچ دو دو ہجار سترہ اے سی جی ایم کا سائن ہے آپ کا سی جی ایم کا بیس بارہ دو ہجار یعنی ڈیر سال سے بھی ادھک سمیں لگے ان کو سی جی ایم کے پاس اسے بھیجنے میں یہ جاہر بات ہے کہ یہ طریقہ سے بات میں سائن کر آیا گیا ہے ایسا کوئی پہلے سائن ہوا ہی نہیں تھا اور اسی کو اسی جی ایم بدل بھی چکے تھے اسی لئے انہوں نے تیتھی ڈال دی یہاں پر جس سے کی اس کا پردہ پاس ہو گیا جو بھی کروانا چاہ رہے ہوں گے وہ سوچے ہوں گے کہ سودیر کمار نے بعد میں اس سمبند کوئی کوٹ میں ایک سکایت بھی کی جس کے بعد جو کلرک تھے سارن کوٹ کے وہ نیلامبیت بھی ہو گیا نیلامبیت ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ ہم کسی طرح اس پر ڈیٹ ڈالوا لے تاکہ بچ جائے اور جاچ میں ہو جائے لیکن ہوا نہیں اب دیکھئے چارج سیٹ چار سیٹ دیکھئے گوھر سے یہ چار سیٹ تیس چھو دو ہزار اٹھارہ کا ہے یعنی کہ لگ بھگ ایک سال بعد کا اپ آئی آر کے اب دیکھئے اس میں بھی دیکھئے گا اس کے پیچھے کا پیس دیکھئے گا اس میں اس بات کا جکر ہی نہیں ہے کہ گرفتاری کب ہوئی اور اس میں اس بات کا جکر نہیں ہے کہ اس کو بانڈ بھر کے کب چھوڑا گیا چار سیٹ میں تو جکر ہونا چاہیے نا اس میں بھی کوئی جکر نہیں ہے اور اس دوران تک یعنی چار سیٹ داخل ہونے کے دوران تک یہ ماملہ نیالے میں نہیں گیا تھی یعنی سی جی ایم کے پاس یہ ماملہ گیا ہی نہیں اس کی ستیاستہ کی پوشٹی ہوئی ہی نہیں اور اسی کے آدھار پر گری مانترال یعنی گری ویبھاگ نے بیہار کرمچاری چوین آیو کی سنلیپتہ پالی اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کے آدھے دے دیئے اسی کے آدھار پر اب یہ بتائیے سونپور کانڈ کتنا ضروری تھا جاننا لوگوں کو اور اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے ہمیں ہمیں جو لگتا ہے کہ سائد رنجیت پٹیل جو گرفتار ہونے کی جس کی کتھت خبریں سامنے آئی جس کو لے کر اتنا بڑا کاروائی کرنے کی بات سامنے آگئی جس کو لے کر مکھ منتری نے سنگ نیچر کر دیا بیہار کرمچاری چوین آئیو کی سنلیپتہ کی بات کہہ دی سائد اس کا استعتوی نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کی ایک بار یہ بھی ذکر ہے کہ گرفتاری بھی بلینک ہے اور بیل پر بیل پر چھوٹے وہاں بھی بلینک ہے پیتہ کا نام بھی بلینک ہے جب پولیس نے چارج شیٹ فائل کی چارج شیٹ میں پیتہ کا نام آ جاتا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پیتہ کا نام آیا کہاں سے کیونکہ یہی بات چارج شیٹ میں لکھی بھی گئی ہے کہ جب لڑکے سے پوچھتاچ کی گئی تو لڑکے نے کہا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا جو بھی بتاؤں گا تو پیتہ کا نام آپ کو کیسے پتہ لگ گیا ایک اور سوال یہ بہت بڑا مطلب میٹر ہے کہ پیتہ کا نام آیا کہاں سے جب اس نے کچھ بولا نہیں اور فائر میں آپ کو اس کے پیتہ کا نام معلوم ہی نہیں چلا تو یہ آیا کہاں سے اور یہ لڑکا ہے کہاں اس کا کوئی جانکاری لگتا ہے کہ اس کا کوئی اسٹیتوی نہیں ہے یہ فیک فائر پرتیت ہوتا ہے اور آگے اب بڑھتے ہیں اور الگ جو کہانیاں ہیں اس پر بھی گوھر کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے سے باد آتا ہے مانو مہراج پر سوال جو پٹنا کے ایس ایس پی تھے جو ایس آئی ٹی کا نتریتوے کر رہے تھے آخرکار ان پر کیوں ہم سوال کھڑے کر رہے ہیں وہ جاننا جروری ہے کیونکہ 164 کا بیان ہے گواہ کا اس ماملے میں وہ گواہ ایک پرتشتیت اکبار کے پترکار ہیں ان کا بیان ہے اور بیان سنیے گا تھوڑا بیان سے بہت زیادہ جروری ہے وہ اس میں بیان میں بولتے ہیں کہ میں بیان دیتا ہوں اپنے سویکسہ سے 29 جنوری کو الگ الگ وارٹ سوک گروپ پر بی ایس ایسی فرسٹ فیز ایگزام کے پرسنے پتر اور پیسچن کا آنسر وائرل ہوا تھا جس کی ستتہ جاننے کے لیے ایس ایس پی کو وارٹ سپ کیا ایوام رات تک بی ایس ایس سے پرمیشور رام کا بیان آیا کہ جو ایکزام سمبندیت وائرل ہوا ہے وہ فرجی ہے ایسا جان کر ہم لوگ اگنور کر دیئے پانچ فروری 2017 کو بی ایس ایس سیکنڈ فیز کا ایکزام تھا ایکجامینیشن سے پہلے ہی آنسر سیٹ کے ساتھ question paper بھی وائرل ہو گیا تب میں نے دوبارہ ایس ایس پی کو ووٹس اپ کیا جب بچے ایکزام سینٹر سے نکلے تو وائرل کے حساب سے question answer چیک کیا تو سارے بچے بتائے کہ یہاں وائرل ہو بہو مل رہا ہے اس کے بعد ہم نے جب ملان کیا تو پایا کہ 29 ایک 2017 کے ووٹس اپ ایوام پانچ فروری 2017 کے ووٹس اپ کا جو بھی ملان ہے اس میں یہ پایا گیا کہ 29 ایک 2017 کا first phase and second phase بی ایس ایس ای ایکجام کا پرسن وہ اتر وائرل ہو گیا تھا یعنی اس کا کہنا ہے جس جس نے جو گوا تھا کہ پانچ فروری کا نہیں 29 جنوری وائرل ہو گیا تھا چھو فروری کو ایس ایٹی گھٹت ہوا تب میں نے سویکچھا سے اپنا موبائل ایس ایٹی کو دے دیا جس میں دونوں تیتھیوں کو ووٹس اپ آیا تھا یہ ساتھ لکھتے ہیں کہ پٹنا ایس ایس پی کو انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس میں یہ 29 جنوری کی بات کرتے ہیں پانچ فروری کی بات ہی نہیں کرتے اور جو پولیس کی جو ریپورٹ ہے جس آدھار پر بی ایس ایس پر پر کاروائی ہوئی ان کے کرمچاریوں پہ وہ پانچ فروری کی ادھار پر کاروائی ہوئی اگمکوہ کے ماملے پر تک کروائی ہوئی نہیں کروائی تو ہوئی سونپور والے کانڈ پر اگمکوہ کے لوگ جس کارت سے جیل گئے وہ دراصل کیس اگمکوہ میں ہی جو فائل ہوا اس کے اگمکوہ اگمکوہ اور ساپور تھانا کانڈ کے لیے ایس ایٹی کا گٹن ہوا تھا سونپور کانڈ کے لیے نہیں ہوا تھا لیکن جو ریپورٹ دی گئی جس ادھار پر بی ایار کے کرمچاریوں کو جو بی ایس ایسی کے کرمچاری ہیں ان کے سنلیپتہ کی بات کی گئی وہ سونپور کانڈ کے ادھار پر کی گئی جبکہ سونپور کانڈ کا چھانبین یا اس ماملے میں کشی پرکار کانوشندھان ایس ایٹی نے کیا ہی نہیں اچھا اب اسی ماملے میں اب یہ تو ہو گیا انہوں نے کہا ہے کہ 29 جنوری کا بارہال تھا پانچ پروری کے ادھار پر یہ لوگ پسے اور ان کا صاحب کہنا ہے کہ پٹنا ایس ایس پی کو ہم نے بھیج آئے اب دیکھئے پٹنا کے جو ایس ایس پی ہیں وہ سیاہ ایک پتر لکھے ہیں پولیش مہانی دی سکرین ڈی جی پی کو سیاہ ڈی کو بھی یہ پتر گیا ہے جس میں وہ تمام باتوں کا جگڑ کرتے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں کہتے ہیں ہے کہ ان کے وارٹس اپ پہ بھی پرسن پتر یا آنسر آئے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک آٹی آئی جو ہم لوگوں نے کیا تھا جس میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو مطلب پترکار تھے پرتشتریت اکھبار کے جو گواہ بنے تھے ان کے پاس سے کیا کیا برامت ہوا اور انہوں نے کیا کیا کس کو بھیج آتا کچھ تو اس میں جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے انسار اس میں ساتھ طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کاغذات یا ایمیج اس ایس پی مہدے کو سمرپت نہیں کیا گیا ہے یا تو جو پترکار ہیں جو گواہ بنے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر پٹنا کے اس ایس پی جھوٹ بول رہے ہیں اگر پترکار مہدے سچ ہیں اور پٹنا کے اس ایس پی جھوٹے ہیں مانو مہراج جھوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 29 جنواری سے لے کے پانچ پروری دونوں دینوں کے پرسند پتر اور آنسر ان کے پاس تھے انہوں نے کسی کو بھی اس کی جانکاری نہیں دی جبکہ section 150 جو بھی offense ہوتا ہے اس میں ساتھ طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی پولیس پدادیکاری کو اس پرکار کی کوئی جانکاری ملتی ہے تو وہ سمبندیت ویبھاگ کو اس کی جانکاری دے گا اور لکھت طور پر بھانے میں بھی اس کی جانکاری دے گا یہاں پرسند مندیت ویبھاگ کون تھا بی ایس ایسی بی ایس ایسی کو مانو مہراج نے کسی پرکار کی کوئی جانکاری نہیں دی اب ہو گیا مانو مہراج کی بات جبکہ بی ایس ایس ای ایک اماؤنڈ بھی پے کرتا ہے ہر ڈلہ کے ادھیکاریوں کو تاکہ وہ کچھ بھی اس طرح کی سوچنا ہے تو اس پر توریت کروائی کرے اور بی ایس ایسی کو اس کی سوچنا دے ہیں جانکاری دے کیونکہ اسی کے لیے نا پیٹ کرے گا میرا ایکزام آپ اچھے سے کروائی ہے ایکزام کو برباد کر رہنے کے لیے آپ کو پیمنٹ کون کرے گا ہم کیوں کریں گے ہم تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ میرا ایکزام ساف سوتھرے طریقے سے کروا رہے ہیں اس کے لیے چلیے ہم آپ کو کچھ پیمنٹ کر رہا ہے لیکن یہاں پر جو گواہ ہے ان کے انسار منو مہراج اپنے بات کو چھپائی چلیے اب ہم مانتے ہیں کی گواہ جو ہیں پترکار مہودے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مان لیتے ہیں کہ پٹنا کے جو ایس ایس پی ہے وہ سچ ہیں تو پھر یہ گواہی جھوٹی ہے تو اس آدھار پر کسی کو پھنسایا نہیں جا سکتا اب دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہے جو ابھی کے ریپورٹ مل رہے ہیں جو ماملہ کوٹ میں بھی ہے آگے جانچ ہوگی تو پتہ لگے گا لیکن ہمارا جو ذمہ داری ہے جو دائی تو ہے وہ یہی تھا کہ اس پیپر لیک کی گتھی کو سلجھائیں ابھی تک کے ساکشوں کے آدھار پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پترکار صحیح کر رہے ہیں تو جو دو واتس ایپ گروپ میں کوئی پرشنپرت وائرل ہو رہے تھے ان کے ہی تھرو وہی سے واتس ایپ گروپ سے ہی یہ پیپر وائرل ہوتا ہے اب یہاں آگے جانچ میں پتہ چلے گا کہ وہ گروپ کا ایڈمن کون تھا اس گروپ میں ڈالا کس نے تھا اور دراصل پیپر کہاں سے وائرل ہوا لیکن کانونی جو جانچ پرکڑیا چل رہی ہے اس کے انسار پترکار کے بیان کے انسار دو واتس ایپ گروپ میں یہاں پیپر وائرل ہو رہے تھے جہاں سے یہاں پرشنپتر جو ہیں وہ پھیلتے ہیں اور اس کے بعد اس پر اتنی کاروائی ہوتی ہے کہ ادھیاک شچیو بھی جیل چلے جاتے ہیں اور بھی کئی سارے لوگ اس کے لپیٹے میں آتے ہیں آگے بھی ہماری جانچ اور چھان بھی چل رہی ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں پتہ لگانے کی کہ آخر پیپر نکلا کہاں سے اور کوٹ میں بھی ماملہ ہے سسپ صاحب کو اگر پتا تھا تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں اور کیوں آخر چھاتروں کی بھوشی کے ساتھ کلوار کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے کئی آئی ایس آئی پی ایس کا نام بھی اس میں جڑا ہے اور اگر ان کے ساتھ ساتھ ان کی سنلپتہ ہے اور کئی بڑے نیتا اور منتری بھی جڑتے ہیں تو پھر بہت چنتہ کی وشہ ہے کہ بیہار کے بھوشی کے ساتھ یہ بڑے لوگ جو جو دو محتوپورد ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں وہ کھلوار کرتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کے ویڈیوز بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے اگلے ویڈیو کا آپ انتظار کریں اس میں اور کچھ جانکاریاں ہم آپ سے سازہ کریں گے اس کہانی سے جڑی کچھ محتوپورد تت کہ اس کہانی میں جو بھی ہوا وہ کیوں ہوا اس کے بھی کچھ کارن ہے ہر کسی کا لنک کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہے اور تب ہی یہ اتنا بڑا سکیام ہو رہا ہے اس سکیام کو اجاگر کر رہا ہے لائی بھیہار اپ لائی بھیہار کے ساتھ برے رہے ہیں اپ ڈیٹ اور کھبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو سبسکرائب نہ کیا ہو سبسکرائب کر لیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ راج موہن بھی پوری دشتہ کے ساتھ اس کیس کو سٹڈی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ اس طرح سے چھانبین کر کے چھاتروں کے ہرت کا کام یہ کر رہے ہیں اور جو سچی پترکاریتہ ہوتی ہے اسے کرنے کا دائیت وہ پورا کر رہے ہیں ستی جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہو سکتا ہے آگے جو بھی چنوٹی آئے گی اس کے لئے ہم لوگ تیار ہے اور ہمارا مقصد ہے بیہار اور چھاتر کے ہیت میں کام کرنا ہم یہاں پریکشہ کینسل کروانا نہیں چاہتے ہیں مگر جو پیپر لیکھ ہوئی جس سے ہزاروں چھاتروں کے ساتھ نائنصافی ہوئی اسے بھی اجاگر کرنا ہمارا کام ہے کیونکہ آگے بہت ساری پریکشائیں بھی باقی ہیں اور بہت سارے ابھیارتھی جو ہے وہ دن رات پڑھائی کر رہے ہیں ان پریکشاؤں کو کوالیفائی کر کے نوکری حاصل کرنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ لائیو بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں